تو تمہیں یہ محسوس ہوگا کہ یہ ہر کنسسٹن ہے جیسے میں آپ سکرچ دوں کہ افتداد نہیں ہوگا افتداد میں سوالات بتاؤں چیلنجز آئیں گے لیکن جب آپ صدق کریں تو بور کریں تو آپ نے بھی پانسوان میں آئیں اور پھر آپ کو ایک اکمینام ایک انشراعہ جسی ہوگا جس سے کہ آپ کو اللہ کی کتاب پر اور اللہ کی دین پر اعتماد محسوس ہوگا یہ کام کرتے چاہتے ہیں اس کام کے نتیجے میں وہ خوبیاں پیدا ہوتی ہیں کہ جگہ خوبیاں کا مثل در گئے ہیں انسان کے اندر گہرہ ہی پیدا ہوئی انسان کے اندر نر وی پیدا ہوئی انسان کے اندر اکمت پیدا ہوئی اس کی وجہ یہ ہے کہ editorial کے انسان کو بات سمجھ کر رہے ہیں غصہ کو ملکہ بات ہے کہ بات صرف ایجر آپ مجھ سے سوال پھنشئے اور مجھے جواب آتا ہوا دیکھیں میری چہرے کی بس گرامت اور اگر آپ مجھے سوال پھنشئے اور مجھے جواب نہ آتا ہو گا تو دیکھیں میرا غصہ اس کی رئیت میں جب اس کے مدع کوئی شہر کر رہا ہے تو آپ کو جب بات سمجھ میں آ جائے گی تو آپ اوکھیں کیسے ہو سکتے ہیں پھر تو آپ نے کہاں ہی ڈرم آتی ہو سکتے ہیں آپ نے کہا کہ تمہارا غصہ مجھے سکتا گیا ہے یونمانٹ اس پر یہ جواب پھر یہ جواب نہیں ہے لیکن تمہیں اس انگل سے نہیں دیکھیں کچھ کے جواب اور یہ کیسے ہوگا یہ تدبر قرآن آپ قرآن پر غور کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آگے فرض کیجئے کہ آپ کو جواب نہیں آتا آپ کونفرنٹ ہوں گے جب آپ آتے ہیں میں نے تذربہ کیا ہے یہ شخص ہو سکتا ہے کہ اپنے سوال سے مجھے صحیح جواب کی طرف دے جائے دوسری آیت مبارکہ جس طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ امید ہے کہ کٹیس میں آپ کو اس کا ریفرنس آج یاد کرا کے جاتا ہوں آیت جائے آپ کو یاد نہیں ہو ریفرنس نمبر اس کا بڑا ساتھ ہے سورہ نمبر 10 پولن آیت نمبر 100 پولن 100 سورہ یونس اس کی سوی آیت آیت نمبر 100 الہدان کے اشار ما کانا لی نفس انکومنا اللہ بیز لیتا کسی انسان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایمان لگائے سوائے اللہ کے ازن سے تو وہاں ملیہ ایمان انسان داتا ہے اللہ کی اجازت اس کی سینکشن اس کے ازن سے آیت کا دوسرا حصہ سنے اور میرا خیال ہے اسی سے آپ کو یہ دادا پہ ہوگا کہ اللہ کیسے پیام فرماتے ہیں اور قرآن پر کیا شاندار جائے فرمایا بھائی یاجعور رکسا اَرَلَّذِنَا دَعِیَا فِي لِو وہ گندری مسلط کر دیتا ہے پھیرا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کھانے ہیں یعنی میں نے کیا بار ہوگی ہے اس کو اُلٹ سمجھے ہیں اُلٹ تردیب سے آپ عقل استعمال کریں گے تو آپ کے سامنے سے گندری دور ہوگی گندری احلال زد اَرْدھرمی تَقَبُر یہ گندری ہے عقل استعمال کرنے کے لئے دور ہے جب یہ گندری دور ہوگی پہتا ہے آپ کو ایمان بھی کھانے اس کا مصور یہ ہوگا کہ ایمان حقیقی ایمان کی بات کر رہا ہوں میں تردیشنل ایمان کی بات نہیں کروں حقیقی ایمان نصیب ہی آپ کو اس وقت پتا ہے کہ جب آپ اپنی اقل کو استعمال کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں آپ پھر بات سمجھتے ہیں اور آپ کے سامنے سے جندری چھنچ جاتی ہے دور ہو جاتی ہے اور اگر آپ کو توفیر کے تین مانے دوسری چیزی تو بلتی بلتی ہے اس سے وہ یہ ہے اگر ہمیں صحیح کے دار قدر تو آپ کو اپنے نوجوانوں کے بارے میں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہم ان کے اوپر دین کے بارے میں سوالات کرنے کی پابندی ختم آپ نے دو چوئیس ہے ایک چوئیس ہے کہ آپ کو ظاہری کوئی چیز ہے جو آپ کو پسند لینا کہ ایسا لگنا چاہیے ایسا لگنا چاہیے آپ اپنی اسحائش کو پورا کریں اور اندر جو کچھ لی ہوگا ہوگا ہے یا آپ ان کو ریال وزیڈم انڈسپینڈنگ اور ان کو کہیں کہ آپ پوچھنے یا پوچھنے اس کے بجائے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے اس رویہ کے نتیجے میں جس میں ہم ان کے اوپر اپنے دینی تصور کو مسلط کرتے ہیں نوجوانے سے دور ہو رہے اور جو ہمارے ہاں اخلاقی اور انٹلیکچول پروپلمز قطع ہو رہے ہیں وہ ہمیں اس کا علم نہیں لے بجائے کہ وہ کوئی ڈسکس ہی نہیں کرتے ہیں کوئی ڈسکس کیوں کریں گے اگر میرے وزیڈ کوئی ڈسکس کریں گے تو ہم تو مرے نہیں سو دیکھیں مام دیکھیں keep it to themselves لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ بڑا گھاٹا ہے یہ بڑا نقصان ہے جو پوچھنا پوچھو میں کیوں پرابندی لے لائے ہیں ہمارے پاس جوابات دی کمی ہماری انسٹینڈے میں کوئی پروپلمز ہے اگر ہے تو ٹھیک ہو جائے گی چل سو میں گزارش کر رہا ہوں کہ سوالات پر پرابندی رہے ہیں میں اس کے اصل ایک ایپسن سکی رہا ہوں قرآن کا کہ اللہ تعالیٰ نے سنے نا اللہ تعالیٰ نے اپنی اہم درین سکیم کہا ہے اہم درین میں نہیں کہہ سکتا اور بھی اس کی سکیمیں ہوں گی میں تو بہت تھوڑا جانتا ہوں لیکن بلاہر one of the most important schemes کا وہ اعلان کر رہا ہے کس کے سامنے فریشتوں کے سامنے انہیں بھی جائے ان کے لڑے دیتے ہیں تو فریشتوں کو صرف کرنا کریں کہ تب دائے سبحانہم کا ختم ہوگی بات دکھو کریں وہ سوال کرتے ہیں اتج علم فیہا مہدو صرف فیہا ویس پہ کوئی دماغ تو بنا رہے چلا کے وہاں ان کو کہ جو اس نے فساد نہ چاہے گے اور ایک گزرے کھول میں تو بہائیں گے یہ کون مجھے فریشتے پہ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا تباہ جانتا ہے وہ جورٹ کیسے انہیں آج میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں اور پھر بتایا اللہ تعالیٰ جو بتایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بیان کے نتیجے میں فریشتوں کو اس بات پر مطمئن کیا مالوے کیا مطمئن کیا اس بات پر مطمئن کیا کہ تم نے جو اعتراض کیا تھا وہ اعتراض غلق نہیں تھا مگر وہ ون سائیڈ تھا تم نے تصویر کا یہ بروفتے تھا تم نے تصویر کا اسے بروفتے گئے جس کی میں بات سکتے ہمیں بات سکتے یہ ہمیں کرنا ہے پاہ یہ کوئی سوال کرنے ہیں ہم جواب دیں گے اس سے ان کے دل میں یہ اتمنان اعتماد کرنا ہوگا کہ یہ پاہ یہ دین یہ کرام کی ہے اور قریب آئیں گے میں اجدی کرنا ہوں یہ تیسری بات ہے تیسری بات یہ ہے کہ ہم عماد کو سمجھ کر جو اس کا مقصد ہے اللہ کی یاد حقہ سے تعلق حصول سواب سواب آپ کو نازمان ملے گا بشتے کہ آپ بفتوف رہیں اس لیے کہ جس لیے مدد کی جاتے ہیں مجھے اپنے رب کا شکر عطا کر رہا ہے مجھے اس سے معاقی مانگی مجھے اس کے قریب مانا ہے مجھے اس کے عظمت کے گل گا مجھے ان الفاظ کو سمجھنا ہے جو میں گلتا ہوگی یہ بات کبھی اس کا کوئی سوال ہی پدا نہیں ہوگا کہ آپ سمجھنی کچھ ہے اس لیے کام کسارا ہوگئے ہیں میرا اکھال ہے کہ اس معاملے میں بھی مزید غور پر ہونا جائے اور اگر آپ ابھی پر میری بار مرداشت کر رہے ہیں تو تعلیم بات سمجھ رہے ہیں وہ یہ ایسے جو ہم دین کی تعلیم دیں اپنے نوجوانوں کو مسلمانوں بینوں بھائیوں کو یار وہ حرد جنا وہ تعلیم دیں جنہوں پریچنگ میں اور تیچنگ میں پر پریچنگ ہوتی ہے کہ یہی بات صحیح سارے گمرا یہی بات اور خبردار کسی بات سنگ سارے خبردار برد تو تمہیں گھرا کریں اور تیچنگ ہی ہوگی ہے کہ دیکھو یہ ارڈسٹینڈگ ہے یہ کانسٹ اس میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں اور یہ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے یہ دلائل ہیں ان کے یہ دلائل ہیں اور ان کے یہ دلائل ہیں تم جانت داری سے جس بات کو ان میں سے صحیح سمجھ اس کو معاہ اور اس اور نفر نے خدم ہو جائے آپ اپنی بات کو صحیح سمجھ رہے کہ دلائل پہ کھڑے اور اگر قفدو کرنے کے تو دلائل بریان پہ کریں گے اس پر کیا ہوگا ہے دوسرے لوگ گئے پھر وہ ایک ماحول بناتے ہیں جس ماحول لوگ کو کنمائن کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ مسلمان کسی دوسرے مسلمان سے کھلے ذہن اور دیانداری کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے دیار کریں گتا تو اس کو ہمیں بدلنا ہوگا انشاءاللہ ہم کچھ انہوں کا اعتبام کریں گے تو نبی عقی کی صیرت کے بارے میں گفتگو کرنے اور اس کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کو فالو کرنے اور ایمیوریٹ کرنے کی مقابل ہوں گے اندار آرام نے انہی صلی اللہ کے نقش پر چلنے ہی چاہتے ہوں گے مرشہ راٹ صاحب راٹ صاحب راٹ صاحب سیدھت کا پیناہ کو چاہ راٹ صاحب نے اس میں اپائی افت کا ذکر دیا اس میں وقت کی بھوپتی کو اس کے ساتھ بھوپتی دیا راٹ صاحب میں چاہتے مشیئے ہوگی ہماری ساتھ بھی مشیص تک بھوڑا اس عبد کو پڑا کر اور ہماری ہر مشیص وقت بھی شروع ہوتی ہے اس نماز سے مارے ساتھ ہی وقت پہ پہ جائے تو ابھی سوال آپ کی نشیص تو ہوگی اگر کوئی ساتھی متعلقہ پرورام کو متعلق کوئی سوال کہ جائے تو تہلیل ان کو پیس سکتے سوال سوال کے لئے میں خانور اور حاج صاحب سے گزار چکم بشم لائے سوال کو سوال سوال آج سوال آج سوال آج سوال آج 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 میری فرم سے سستی رہی کہ ایک سال سے پہلے داکھ ساپ سے لاہور بلاکار تھوئی اور وہ بلاکار کا فصیلہ ہمارے دوست سیاپورٹ سے ہی بار آزم جو فیملی ہم کے بیٹے کلیم رانا جو منچیسٹر ہے تھے ان کی آشنائی تھی داکھ ساپ سے انہوں نے مجھے گئے آپ داکھ ساپ سے کبھی ملے ہیں یہ مجھے گئے تو میں نے کہا چلی لاہور گیا داکھ ساپ سے بلاکار تھوئی اور بڑی خوبصورت آپ کی گفت کو اور داکھ ساپ سے بہت سیکھا تھوڑی سی بڑی خواہش تھی میں پھر اسرد جا سب سے بات کی کہ میں نے کہا کہ ہمیں داکھ ساپ کو انوائٹ کرنا چلی گئے تو اسرد صاحب مجھے بہت اپنا رہم نے کہا اگر میری بتائی داکھ ساپ ہی شکل ہم انوائٹ ہے یہ بلاکتا ہے میں نے کہا آپ کے لئے ماشاء اللہ یہ بیٹر ہار اور انتشانہ آئندہ بھی آپ سے رپس کریں گے کہ آپ وہ اکنی کا لیے گا تو میں لیکن اگلی برانہ کا بہت مشتور ہوتی کہ وہ داکھ ساپ آپ نے فوکس ہوکے آپ نے کہا تھے چالیس پہ تاریس منٹ تو آپ نے بالکل فوکس کیا اپنا جو اکبر تھا اور دنیا تھا لیکن اس میں مہنفورہ صاحب چونکہ شہر ایک بات ہے اور علامہ ایک بات ان کی اصفر ملی صاحب سے کہ ہم سیکھے رہے ہیں ٹھیک رہے ہیں علامہ نے بھی جب شروع میں جب انہوں نے اپنا کہشار آئے اور قرآن پاک کا کہتے ہیں سب سے زیادہ ان کو جو قیمتی اور ان کا بھی جو کلام ہے انہوں نے قرآن پاک کیتے ہیں تشریح ہے علامہ کا جو کلام لیکن جب علامہ کرتے ہیں کچھ چیلوں میں نہیں جانت ہوتی تھی اور شروع میں کہتے ہیں ہمارے اس سمانے کے علماء تھے وہ پڑے ان سے نراز بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ علامہ ایک بات یہ کفر کی باتیں کرتے ہیں اور یہ فتوے بڑھا جگے تو اس میں پھر علامہ اکبار میں ایک نظر لکھی تھی اس کا نام تھا ملہ اور بھش یہ میں تھوڑی سی پانچ مٹ ہوتا اپنی دیرے میں سوال آپ لکھ دے رہے رہے ہیں کہ میرے والد کے گرامی نوٹ باچات وہ بھی ان سے میں نے سنے اور یہ تھوڑے سی یاد وہ یہ ملہ جو پتہ رہتی مطلب جو گمراہ کرنے والا انتشار پیال کرنے والا اور امت میں گڑائی دعا پھر قتل و قارب کرنے والا میں نے اس طرف کی اشارت تو علامہ یہ ہے کہ اشارت میں کہتے ہیں میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سہن کرنا سکا میں بھی حاضر تھا وہاں ضبط سہن کرنا سکا حق سے جائے اللہ تعالیٰ سے حق سے جائے حضرت ملہ کو ملا حکم بھیش اللہ تعالیٰ نے رنبیہ کے ملہ مسجد میں جائے آہ مسجد میں جائے عرص کی میں نے الہی میری تقصیر ماں تقصیر میری میری یہ سارت کہاں عرص کی میں نے الہی میری تقصیر ماں خوش نہ آئیں گے اس سے ہورو سسورو نبی کشت کہ ملاکو جو نا ہورے ہیں اور یہ نیروکی اور کشت تجوائے کھیتی ہیں یہ اس کو خوش نہ آئیں گے اس نے پسامی آئیں گے خوش نہ آئیں گے اسے ہورو سسورو نبی کشت ہے بدا موزی ہے ایسا بہت انٹرسنگ بہت ہے بدا موزی ہے اقوام ملل کامس کا بدہ موزی ہے تیچنگ کرتے ہیں کہ یہ ان کا اقوام ملل ان کو غلط سبب پڑھانا غلط بدہ موزی غلط سبب پڑھانا ہے ہے بدا موزی ہے اقوام ملل کامس کا اور جنت میں نہ مسجد نہ کلیسہ نہ گنش کہ جنرل ملل مسجد ہے نہ مدر ہے نہ کلیسہ ہے تو وہاں پر یہ اے پوٹھے سبب کی ٹکڑا ہے تو ایلیوے یہ ظاہر علامہ اتنے زیادہ وہ ان کا تھا کہ وہ پھر کہتے ہیں کہ یہ علامہ بل کافر ہے یہ کفر کے فرمین ہیں پھر علامہ کہتے ہیں جب ہوئی رہے تو ایک اور بڑا خصور شیئر ہے اگر میں فادر سے مجھے یاد ہے وہ کہتے تھے زاہد تن کے نظر میں مجھے کافر جانا زاہد تن کے نظر میں مجھے کافر جانا اور کافر یہ سمجھتا ہے مسلمان ہوں میں کہ پورا بلیاں سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا جو ملہ کہتے ہیں یہ کافر ہے تو علامہ کی میں تھی جو سوئی تھی اس سمانے میں اسلام کی اور بات کرتے ہیں اس میں بھی بڑی زیادہ ہوتی کی کہ درست صاحب یہ جو مولانا حالی کا مصند سے حالی پڑھتے ہیں تو مولانا حالی کی سمانے میں ہی ہی گوڑات ہوتے ہیں مسلمان کی پستی اور پیشوں کی جو پڑے پڑے بڑے بار تو مصند سے حالی جب لکھی گئی تو سرسید نے کہا تھا کہ یہ انعاشت سرسید نے کہہ رہے کہ مصند سے حالی لکھی وہ نے کہا کہ میں جب جاؤں گونا کہتا تو اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں کیا دنیا میں اچھا کام کی ہے تو سرسید نے کہتا ہے میں کہتا ہے مصند سے حالی حالی کو کہتا ہے مصند سے پڑے اس میں بڑی پاہ پڑھتے تھا بہت ایک پاہ پڑھ لیکس ہے اللہ علامہ کا دور ہے اللہ علامہ نے بھی یہ ساری باتیں کی لیکن لگتا ہے ہمارے حالات بدل نہیں رہے ابھی بھی ہم جو افتراب یا فرقہ بنگی جانت کہیں جاتے ہیں کیا زمانے میں پڑھنے کی باتیں ابھی تک اسی طرح ہیں ان ٹومیس یہ عاشا نرمی نہیں ہے ربعیوں میں بڑی سختی ہے اور فورم فرمیشن سے ہمیں ایک اسے پڑھا لیں یہ بھی تک حالات بدل نہیں رہے اور لگتا ہے کہ ایک بدلیں جیسے آپ نے آج کا لیکچر تھا میں سمجھ پڑھا جانا آپ نے اس میں آپ نے دوسرے مذہب کی محمد موسیٰ کا واقعہ جو آپ نے بتایا کہ آپ موسیٰی سے روے فارسل میں اتنی نرمی سے گھتککی اور بھی انسالیں آپ نے دیں لیکن اللہ کہے کہ ہم اس میں چینج آئے اور ہمارا جو سیرسلی سینٹر ہے درستان اس میں ہم نے کسی قسم کی خلقہ بندی اور نہیں رہنی ہم نے صرف یہ ریکویسٹ کرتے ہیں جو ہمارے سوال رزاں کہ کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنی جس سے جو پرویشن ہو اور جس سے پھوٹ پڑے ہمارے وہ یہ ہمارا کھوڑی سی قسط ہوتی ہے سپیگرز میں آپ نے جو ماشاء بڑی ایسی بھی تو آخر میں مرسا فرلاہ صاحب کا شیر میں بڑے مشہور شاہر ہے بہت بڑے پافل شاہر ہے بڑا شاہر ہے تو وہ شیر ہے کہ روز و شب پندے کے آپ نے کس طرح آئی لیکن روز و شب پندے کے آپ نے کس طرح یہ تھی صورتِ حلا جو پہلے عجب تھی اب بھی ہے صورتِ حلا جو پہلے عجب تھی اب بھی ہے لیکن ہمیں یہ تھوڑا سا تھوڑا سا اس میں آتا ہے نیک پہ but I think we should strive to improve you know میرے والدیاں ہمیں اپنی پوشش کریں کیونکہ اپنے آپ کو ملے ٹھیک کریں اور کچھ اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے ہمارا مول کا ہمارا مواشہ بچھا بچھا خود ملے ٹھیک کریں کچھ اپنے آپ کو دوستوں گر کیا پہنچہ پہنچہ ٹھیک کریں موسیقا دیکھیں اگر آپ پر سوال یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کے لئے قدمامِ سجد پر مطمئن ہم کب ہوں گے کہ ہم نے کرویا کبھی نہیں ہوگی بلہ یہ ہے کہ یہ اکمنات کو اللہ سے طرف سے بڑا ہی راکھ بڑی کے طریقے سے آتا ہے ہم کس میں انٹریسٹڈ نہیں ہوں گے لائے رکھیں اکمنات کے لئے قدمامِ سجد کے نتیجے میں اللہ کی صدا دیا اور اللہ کی صدا دو طریقوں سے آتی ہے ایک طریقہ وہ ہے کہ جب کوئی نیچرل کلیمٹی کوئی آسمانی یا زمینی آفت ہے جس سے اللہ اپنا عواب نازل کرتا اور دوسرا ہے کہ وہ اہلِ ایمان کی تلواروں کے ذریعے سے وہ اپنی صدا کو ناپس کرتا نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملے میں یہ دوسرا طریقہ انتیار کیا لیا اور آپ کو چنانچہ اس معاملہ حضرت کے بعد یہ بتا دیا لیا کہ آپ اس کے بعد آپ کے قوم پر یہ لوگ ایمان میں ہی لائیں گے اور اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات کی مطلبیں ہونے ہیں ان کو علاق قدر آنا چاہیے مسلمانوں سے اور ان کے اوپر صلاح ناپس بجائے ہمیں اتنا کام کرنا ہے ہمیں ہر آج میں اپنے آپ کو اپنے دوس پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اور یہ جانت میں ہے چاہیے کہ یہ جو اتماع مجھد والی بات ہے یہ کلیر ہی تو اس وقت سامنے آسکتی ہے کہ جب کوئی اللہ کے پیرنمبر موجود ہو اور لاہر ہے کہ آپ کو سلسلہ کرنے کیا جب اللہ نے خریفہ بنانے قصد کیا تو فرشتوں نے کس ان کیا تجربے کی بنیاد پر احضار کیا اسے خریفہ کے کیا معنی ہے اور اس کیا خریفہ کو کون سے درجے پڑھیں لیکن ایک سے زیادہ فرمائنی ہے خریفہ کے یہ بھی ہے کہ جو معانی آنے والا ہوتا ہے لیکن اس کا ایک مطلب صاحب اقتدار ہے جس کا ایک فرشت صاحب اقتدار ہے یہ بھی ہوتا ہے اور جب اقتدارہ نے اس بات کا اعلان کیا تو فرشتوں نے یہ محسوس کیا کہ اس کے نتیجے میں زمین میں پسار بچے گا اس لیے ایک امکان کیلئے ہے کہ انہوں نے جنات کا معاملہ پہلے دیکھا وہ ہم سے پہلے آ چکے تھے اور ان کی پرفارمنس ہوتے سامنے اور دوسرا امکان یہ ہے کہ ان کو جب یہ بات معلوم تھی کہ ایک انسان آزاد اور مفتار ہوگا اور وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کر سکے گا تو اس کے نتیجے میں تو فسادی بچے گا اور انہوں نے اس خدشے کی وجہ سے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کیا اللہ تعالی نے یہ جواب دیا جائے کہ انہوں نے صحیح جواب ہے اس میں ان کو یہ بتایا رکھے کہ تمہاری بات بلد نہیں ہے لیکن تم نے اس پہلوں پر غور رکھ کیا کہ اسی آزادی اور اختیار کے نتیجے میں بہت بہت اچھے انسان بھی پتا ہوں پر امبر آئیں گے پر امبر کے ساتھی ہوں گے اولیاء ہوں گے ہم دنیا اس لیے بنا رہے ہیں کہ کچھ لوگ آزادی اور اختیار رکھنے کے باموجود اپنے آپ کو گھی کرتے اور ہوں وہ اللہ اس جنت کے مستحے بنے جس میں وہ اپنے ہون بندوں کو داخل کرے گا کہ جو اس دنیا کے انتحان میں کامیات ہوں گے ظاہر رکھے اس کا ایک گزرا نتیجہ لکھنا ہے جو تم میں نظر آیا کہ لوگ اس کو بسیوز کریں گے اور اس کے نتیج میں فساد بچے گا ہم اس کو برداج کریں اس لیے کہ ہمارے نتیج یہ انتحان اور اس سے گزرنے کا عمل اتنا اہم ہے آپ نے اشارت کرنا ہے کہ مسلمان بھی کافر اس پر برائے بیرمانی اپنانے پاک کی روشتی میں بتائیں ایک تو یہ کہ قرآن پیل نے بتایا کہ اِزا جا کر منافق نا شدو انہا قدرد ہو جاتا کہ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم دوائی دے گئے ہیں انہا جاتا ہے وَنَّا وَجَادُ انہا قدرد ہو جاتا ہے تو انہا جاتا ہے اس کے حسول میں وَنَّا وَجَشْدُ انہا منافق کینا ناقال جاتا ہے یہ انہا جوائی دے گا ہے کہ یہ منافق یہ جوڑ بول ہے یعنی منافق مزلمان ہوتے ہیں بھار جانتے ہیں منافق نماز پڑھتے ہیں لیکن وہ کھڑے ہوتے تھے سُشتی کے ساتھ اللہ نے اپنی وحی کے ذرقے سے فیصلہ سنایا کہ یہ جوڑ بول ہے ان کا ایمان بیت نہیں چنانچہ وہ جو دفت درکت اسفلی من النار آپ کے اجلے ترین درجے میں ہوتے ہیں اور دوسری بار سورہ مائدان میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ شخص جو حلدار کی طرف سے نازل ہونے والے فیصلے پر عمل کرنے سے انکار کرتا ہے بولا ایت محمد کا جو وَمَلْلَمْ يَاكُمْ بِمَحَنْ ذَلَلَّا جو انکار کرتا ہے اس سے کہ وہ فیصلہ کرے ہیں اپنا اُس کے مطابق کے جو اللہ نے نازل کیا فَوْلَاِ اَقْمُ الْتَعْبِرُونَ یہی لوگ تابع ہیں حضرت بارے قرآن پاٹ میں اتنا لیں جادروں کو بڑی بڑی جادروں کی بھی بڑی تاریفی کنی ہے جبکہ اسرے بارے میں بلکل واضح ہے کہ اللہ کے ہاں پسندیدہ کی اسلام ہے اور اسلام کے دعویٰ ہر جود پاتے جائیں یعنی بندہ تک پہنچنے کا راستہ صرف اور صرف اسلام کی ہے دو باتیں ہیں اس کو میں نے قضائم کی کی کہ قرآنِ ربیم حضرت تعالیٰ میں قائموں کی تاریخ کی آپ جا کے پڑھ لیں تو بھی باہرین حضرت تعالیٰ میں جب جائے قبارِ قرآنِ مریب ترجمہ سورہ آدھران آدھر حضرت عمر 113 سے 115 حضرت تعالیٰ جہاں اہلِ کتاب اخبار کو مضمت کرتے ہیں وہاں پاس پرانا سے لئیسو سوا یہ سب برابر نہیں ابھی آدھرِ کتاب میں قائمتوں اہلِ کتاب میں سے باز لوئے جو اپنے عیدوں پر خائم ہیں راتوں کو پٹھ پٹھ کر نماز پڑھتے ہیں رکو سلود کرتے ہیں اللہ علی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں قرآن سے روکتے ہیں یہ جو بھی نیکی کریں گے ضائع نہیں رہے یہ اللہ تعالیٰ مرمان کے بارے میں جو مذنبان نہیں تھے جس پتہ اللہ تعالیٰ بیان مرمان اس وقت وہ اللہ تعالیٰ بیان مرمان کہ اہلِ کتاب میں دینے کے بابلود ایسے پسندیدہ لوگ ہیں یہ بات صحیح ہے کہ انت دینہ اللہ علیہ السلام اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب وہی ہے جو قرآن سے بار بار سامنے آتا ہے کہ کیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے حصول ہیں یعنی جب ہاں کی رسالت لوگوں تک پہنچ جائے اور کوئی سمجھ میں آتا ہے جب دینِ اسلام جیسا کہ وہ ہے لوگوں کے پاس پہنچ جائے اور کوئی سمجھ میں آجائے تو پھر اللہ اس کے علاوہ کسی اور راستے کو قبول نہیں کرے گا یہی تو میں رونا گونا ہوں کہ پہنچا ہی نہیں ہے ہمیں پہنچانا ہے یقینا جب بات بلکل واضح ہو جائے گی اور لوگوں کو سمجھ میں آجائے گی بات تو ان ندی میں اندلت آئی اسلام اللہ کے ندیب پر قابلِ قبول راستہ صرف اس سباب ہے کسی راستے کو اپنیکش کرنا ہے لوگوں کو دعوت دے ہیں وہ سمجھانا ہے کہ سوالوں میں جواب دے ہیں ان کی تنظیر کو برداشت کرنا ہے جیسے نبی عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم نے چھ سال کر عمر رضی اللہ عنہ کی تقریح ہو رہا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھارہ بر خالد وید مرید کی جنگیں لڑنے کے باوجود ان کے لئے پدوائے گئے ہیں ہوں گئے اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اسی طرح سے لوگوں کی بات کو سوچنا چاہئے یہ پوٹینشن عمر اور خالد وید مرید ہیں ہمیں ان کو دعوت دے نہیں ہیں اور ہمیں ان کو دین سے قریب دانا ہے یقیناً دین ہی صحیح راستہ ہے اگر کچھ اور راستے میں صحیح ہوگی تو پھر تو آپ کو اپس کوئی نہ کر رہے ہو اصل میں تو بات یہ ہے کہ وہ راستہ برکل صحیح ہے وہ راستہ برکل صحیح ہے اور اس راستے کو ہمیں پیش کرنا ہے لیکن یہ بات بھی جانے گی تھی کہ اسلام کا منظر یہ پیغام دی ہے جو اب ہمارے پاس آخری اور ختمی شکل میں موجود ہے پہکوس شکل میں نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم قلعہ اور اس کا منظر اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے یعنی جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے چکا رہتا ہے ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے آگے چکانے کے جذبے کے تینزدگی گزارا ہے اسلام کا پیغام اس تک نہیں پہنچ سکا جو ظاہر ہے کہ یہ کچھ چیز ہے جس کے لیے یا وہ پکڑا جائے گا یا میں آپ کو نہیں جائے گا طب صاحب بچوں کو ہم کالیج یونیورسٹی میں تعلیم میں بیٹھتے ہیں جس سے اس کو اس کھٹے معاول میں اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں بعد میں ہم ان کے دین کی باتیں اس سے نیسی باتیں کرتے ہیں اور اور میں بڑکوں کو اس لکھا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں وقت نہیں زیادہ کیا آپ کو اسی کیا بتانے کے ان کو کس طرح بات کریں ایک ایک ضارش یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے کتاب میں ان کو جہاں اور بہت سی چیزوں کی رہنمائی کی ہیں وہاں اس باتی کی رہنمائی کی ہیں ایک مرد اور عورت جب انطلاع کریں انٹریک کریں تو ان میں انہیں ان اصولوں کی پابندی کرنی جائے گی جو اللہ تعالی نے اس کو بیان کی ہیں سورہ نور میں آیت تیس کی تکتیس میں ان کو ہم بار بار کریں اور پھر آگے اس کی جو بزار کیا ہے اللہ تعالی نے آیت نمبر ان سٹھ ساٹھ اور ایک سٹھ اس کو بھی پڑھیں اس سے دو باتیں معلوم کریں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب مرد اور عورت آپس میں انٹریکٹ کریں تو تمیز کے لائے نگاہ کو پاک کریں نماز کو بہائیار کریں اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں تب ہی میں یہ بات بتائیں گے ہم بعض وقت اتنی سشتی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ بعض چیزیں ناممکن ہیں اور جس چیز کو ہم ناممکن بنا رہے رکھے ہیں کہتے ہیں کہ یہ دید میں نہیں ہو سکتا اس پر عمل کرنا ناممکن ہوتا ہے چنانچہ وہ نتیجہ بھی کرتا ہے کہ جس کا آپ کے ذبح سوال نہیں کیا میرا لئے خیال ہے کہ ہم دی بات جیسا یہ ہے اس کو سمجھ جائیں اور ہم اپنے بچوں کو بتانے کے کامیان ہو جائیں تو انشاءاللہ تو پولئی ایلورسٹی میں بھی جائیں گے وہ تعلیم بھی حاصل کریں گے اور انشاءاللہ اپنے ایمان اور اخلاق کو محفوظ رکھے وہ گھر واپس آئیں گے اس کی ہمیں اس بارے میں سمجھنا چاہیے کہ اثر پاس ہی جائے اس وائے حسنہ کی دنیادی معاشر مسلمان کا مہتر ریکھوں سے پہلے کا نظام دیکھیں بات یہ ہے کہ میں جس میں بھی جواب دیا ہوں اپنے جواب ہیں اسے عاملیک dev fasten یہ بات یہ جون vDA بات یہ ہے کہ حلقاتان کے کوئی معاشری نظام کوئی سوشل نظام کوئی سیاسی نظام لے گن센ٹ تو ہم سب اعتسادوں کے پارے میں کہتا کہ ہم اپنا تذکیہ hashtag ہیں حلقات کے huظول کے قابل ہیں اور اس لیے منزنیں ہدایاں وہ ہدایاں معاشرات سے مطلب ہیں وہ ہدایاں معاشرات سے مطلب ہیں وہ ہیارہ سیاست سمتا ہے وہ معیشت جو اپنے آن کو خواہدوں سے امان کر لے کہ جن خواہدوں سے دلالہ روپتے ہیں وہ معیشت انہا کے رفتی قابلہ ہوئے ہیں اب آ کے دو طرح کی ایک خواہد وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اخلاقی خواہد اخلاقی خواہد وہ خواہد ہے کہ جس کو نئے اور آن ہی نہیں پریئے کینیڈا بوزنیا فرما اور سب لوگ جاتے ہیں پیدائشی کو اس میں مسلمان مسلم کی کوئی تفریق ہی نہیں سب انسان جانتے ہیں کہ آنکھ کو اپنے کاروبار میں جھوٹ نہیں بولنا جانکہ براتی کے ایڈشی کو کھینوں اٹھائیٹ سکلیئر ہمیں معاہدے کو پورا کرنا اس معاملے میں دین صرف یاد دہانی کرا کرنا اسی لئے قرآن مدید نے اپنا نام رکھا ہے اززگر اِنَّا نَعْفُ اَسْزَلْتَ اَسْزِغْرَ ہم نے اس یاد دیانی کو نازم کیا یاد دیانی اس کی قرارے جاتی ہے جو آپ آلڑی کانتے ہیں تو اللہ اللہ میں اکسر اختار کی معاملات کو تو صرف رمائنڈ کر رہا ہے میں ایک اور آپ کو کچھ بھی بھی بھان دیتا ہوں جہاں سورہ بھگرہ نے اختلاف رشمت کی کنسیمتیشن بیان کیا ہے بھائیت نمبر 27 28 28 بھائیت تو وہاں آدھے پہ فرمانا ہے کہ وہاں تم صالحوں کچھ جانتے ہو کہ غلط ہوں کی خان بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک دوسری چیز سے بھی عمل ہوتا ہے دوسری کہیں گے جس کو شریعت کہتے ہیں وہاں آپ سمجھ ہے وہ کیا ہو جس کے بارے میں نے بتائے وہ بہت مختصر ہو بہت سیکھ اس کو نمار رکھ جتنا شریعت کہتے ہیں اس حکم کو کہ جو اللہ رضو عزت نے کسی یہ دیا کہ اخلاقی معاملات میں جو میرے اور آپ کے پاس پیدائشی طور پر موجود ہے اس میں ہم کنفیوزد ہو جاتے ہیں ہم غیر واضح ہم انجھ کلیر ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر تاروبار کے یہ بات تو میں نے آپ کو بتا دی کہ آپ نہ رشوت دے سکتے ہیں نہ دے سکتے ہیں اس کیلئے کسی وحیع ارائی کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے سے آپ کے پر اللہ نہیں انقا کرتی فَالْحَمَا هَا مُنْدُرَا وَطَقْبَا آپ پہلے سے آن کے البتہ یہ ایک کنفیوزنگ سوال ہے کہ میں آپ کو قرض ہوں اور میں آپ سے کہوں کہ آپ یہ ویلیو تو میں نے آپ کو دی ہے ایک سال کے مات واپس کریں اصل بھی اور اس میں اضافہ بھی چاہے آپ کو نقصان ہو چاہے آپ کو نقصان ہو نقصان بھی ہو تو آپ آڑ میں جائیں مجھے اپنی ویلیو سے اتنی محمد ہے کہ میں اس میں اضافہ لازمت ہوں گا اس میں ہم آپس میں گفرو کر رہے ہیں تو کچھ کہتے ہیں یا ٹھیک ہی ہے کہیں ویلیو ابھی بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے تو پتہ اپنے پیسے سے کیوں دور رہے اور کچھ کہیں ہی نہیں آ رہی ہے کہ ٹھیک نہیں اور قدالہ نے اپنا پیس کا آسمان سے نامل کر دیئے یہ کہیں نہیں یعنی آپ کسی کو یہ رقم دیتے ہوئے ویلیو دیتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے لازمت اس کو حصل کو بھی اور اس میں اضافہ کو بھی واپس کر رہا ہے اگرچہ کہ اس کو نقصان ہو